جہنم کے اندر سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ غفلت ہو گئی جہنم کے جانے کی وجہ غفلت ہو گئی غفلت جو ہے وہ سب سے خطناک چیز ہے اور سب سے بڑا بار ہے شیطان کا انسان کو غفل کر دیتے ہیں غفلت کیا ہے غفلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکامات میں وہ بندس سوچتی کرنے لگتے ہیں مجھوویں زہر کرتے ہیں کرنے کو اس کو دلی نہیں کرتا احکامات کو بڑے آرام سے اللہ کے ٹال دیتے ہیں جن چیزوں کے اللہ نے حکم دیا اس کو نہیں مجھا لاتا وجہ اس کی آج کیوں غفل ہوتے آریں کہ اللہ کے احکامات کو نہیں لاتا بجار نہیں لاتا جو حکم اللہ کا ہے اس کی وجہ بہن کی گئی ہے سب سے بری چیز ہے دنیا کی محبت دنیا میں مشغولیت انتاظر لگیا ہے جس کے اللہ نے قسم خواہی والفجر جس کے اللہ قسم خواہ رہا ہے صبح کے وقت کی وہ کیا چیز ہوگی ایک نماز کے بعد اس عورت کا اس مرد کا اس پچے کا کتنا نقصان ہوتا ہوگا آخرت کا اللہ کتنا ناراض ہوگا اس ناراضگی کے اندر وقت اس کے نامات ملنے ہیں دکھانے چل لئے ہیں کاروبار چل لئے ہیں گاڑیں آ رہی ہیں مقام ملنے ہیں اور خوب چیزیں بن رہی ہیں اللہ کی قسم یہ عذابِ کبیر ہے ایسے شخص کے لئے قسم میں بتاؤ کلان کی طرح قسم گائی ہے بترین عذاب یہ ہے ایک تو وہ کہ انسان نے غلنا کیے اللہ نے اس کو سزا دے دی لیکن کہتا ہے نہیں بترین میرا عذاب یہ ہوگا اس شخص پر ہوگا اس کو خوشحال کروں گا میں بھی پھران کے ساتھ ہیں پھران کو تو کبھی چھیک بھی نہیں آئی تخلیف نہ آئی کیونکہ اس کو ہی پلٹنا جائے اللہ کے طرف اس کی ہر بات کو میں دنیا کے طرف سے رہتا لگا تھا بڑھانا جو کر دوں گا تاکہ مس ہو جائے دنیا کے اندر اور زیادہ بترین اس کا پھر عذاب دینا چاہتے ہیں اس شخص کو یہ سب سے بڑا عذاب ہے نہ فرمانی کے ساتھ انسان خوشحال ہو رہا ہو دکانیں چل لیوں بینک بینس پڑھ رہے ہو مال آ رہے ہو گاڑیں چل لیوں یہ سب تلیلی نظام ہے پنتی نظر آ رہی ہیں دنیا میں چیزیں میرے بھائیے وہ ٹیسٹ اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں ہے اس حالت کے اندر صبح وہ کسا نواز چھوڑتا ہے تو اس وقت سے لانتیں شروع ہوتی ہیں اس وقت چیطان اس کے موہ پہ پشاپ کرتا ہے یہ حدیثیں بتا رہی ہیں یہ پکچر سکس کی کتنے موہ دھولے ہیں وہ بے نمازی کچھ نہیں بنتا اس کا کون یہ کیوں انہوں کراتا ہے یہ غفلت ہے دنیا کا نشہ چلے گیا اس پر غفلت کا تو ان کو اتاننے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے دن ہمیں اتا فرماتا ہے ایسے اب ذل ہو جہا آج جگہ ہے تغرب ہے اپنی غفلت کیسے اللہ کہتا ہے اب یہ دس سامنے دن دی ہیں تو کون اس کون اس دن کو دس دنوں کو چپٹ جاؤ ان دنوں کو ضائع مت کریں ٹرائول کرنا بھلانک ملنا اس کے جگہ جانا ملکوں میں جانا ہرڈ کرنا میں کہتا ہے غلط رہی یہی ہے سب سے بڑی غفلت ان دنوں کو ضائع کر نہیں سمجھے بیک باندھو سیدھا حج نفیل شفل کوئی نہیں حج عرفات میں پہنچنا ہم نے پیسے دیں سبان اللہ سبان اللہ غیر بیٹھنے کیا ضرورت ہے نہیں سمجھے پیسے ہی نہیں ہے مجبوری ہے ویسے چیز نہیں جا سکتا ہے بیماری یا پھر دوسرا کام اسی کریں سبان اللہ ان دس دنوں کے بعد کر رہا ہوں پوک رام غفل سے گزانے پھر کہ ان لوگوں کو ساتھ بٹھیں ان کے دل زندہ ہیں سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ کہ وہ جو اللہ نے پوک رام دیا ہے وہ بتا رہا ہوں سبان اللہ سبان اللہ جن لوگوں دل زندہ ہیں اس کے ساتھ بیٹھو سبان اللہ ہم نے اپنے ہمیں دیکھا ہے کہ ان دنوں کے اندر لوگ ایسے بھاگتے تھے جو حج نہیں کر سکتے تھے زیادہ لوگوں کو بچائے پیسہ نہیں ہے مجبوری ہے بہت سی چیزیں اور اڑتے ہیں جو پیسارے خیادہ ہیں مجبوری ہے جا نہیں سکتے کسی حالت نہیں بھی نعمل بدل آپ اس کا نہیں کر سکتے حج تھاکچہ دینے حج ہی کرنا ہے اگر نہیں ہوا اس کا نعمل بدل گیا ہے یہ نہیں پھر ادھو تو بھاگے پیر ہیں آپ اس سن میں چلے جائیں فلان سے نہیں اس ملک میں چلے جائیں پیر کول ویسٹنگ فلائیں پھر کیا کرے ان لوگوں کے پاس جا گیا بیٹھو اور جن کے دل زندہ ہے ان کی کنپنی ان سے فیض حاصل کرو خانقائیں فل ہو جاتے تھیں میں بتا رہا ہوں آپ اللہ والوں کی خانقائیں جو لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں بزالی سے شرط نہیں تھیں نیواز میں پھر اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا شروع دیا تھا تو یہ تو ہے ذل حج کا پہلا پر غلام جو اللہم بتایا ہے یہ حج ہے اس کو ایسے گزار لیا تیسی جو ہے ایام تشریق ہیں اس کے اندر جو نو سے لے کے تیرے تک اللہ اکتا مجھے ایک چیز پسند دے سا ذل حج کا دس دنوں کے دن سب سے پہتین چیز وہ کیا ذکر ہو اللہ کا اور ذکر بھی خفی نہیں پسند ذکر بھی ہو تو جہر ہو کر تھا اور جہر بھی ہو سے زمین آسمان مست ہو جائے تیرے ذکر سے حضرت انہوں نے عمل بھی کرتے تھے بار بزار میں حدیث میں زور سے شروع کرتے تھے کہ پوری جو بزار تھا اللہ اکو اللہ اکو اللہ اکو اللہ اکو اللہ اکو اللہ اکو خلند ہو جاتی تھے گونج لگ جاتی تھے پوری بزار کے مینہ میں کرتے تھے پورا مینہ پھر جاتا تھا اللہ کے ذکر کے ساتھ کیوں کہ اللہ پسند ہے یہ ہم میں تو وہی کام کرنا ہے جس وقت میں جو چیز پسند ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی تو کرنی نہیں تو یہ ایک فیل دے دیئے ہیں دس تنو خوب میرا ذکر کرو نوصلے کے ترے تھے بس مست ہو جاؤ اللہ کے ذکر کہ بھئی تمہیں ایک کام یہ کرو نہیں جا سکے نا تمہیں تو میں نے تمہاری غفلت کو دور کرنا ہے حاجی انگلی تو بڑا انام ہے رفات میں تو عجیب رحمتیں چھٹکیں گے بارشیوں کی رحمتوں کی اور تم یہاں بیٹھے ہوگی تو چلو پھر ایک کام کرو اللہ کہتا ہے تمہیں بھی ان میں شامل کر دوں گا سبحان اللہ اب یہ عمل کتنا بڑا ہے کہ ہاں شامل کرے گا حاجی انگلی پاک شامل کر دے گا وہی ملے گا بالکل کہ جو رحمت کا وہاں بارش ہو رہ گی تم پہ بھی انشاءاللہ وہ چیٹا پڑ جائے گا رحمت کا وہ کام کیا ہے کسی حاجی جیسی شکل بنا دے سبحان اللہ تو حدیث میں اس کیا ہے ان دنوں کے اندر انسان رات کو عبادت کرتا ہے پڑھتے ہیں آپ تحجی ماشاءاللہ رات کو عبادت کر لیتا ہے نفر کچھ پڑھ لیتا ہے تو سواب ایک حدیث میں آتا ہے لیلہ تل قدر کے براہ سواب ایک حدیث میں آتا ہے کہ پورا سال جتنا حج عمرے کرنے کا سواب ہوتا ہے کچھتنا سواب ایک رات کا حج عمرے کے براہ ساری سال کا سواب ایک رات ملے گا دستی میں تجار ہو جاؤ کرنا ہے ہاں دنیا کو آنکھ نہیں کھلے گی کم کسہ جاں گا چھوڑ دل سب چیزیں دستی میں ملت اسپیل لگانے جو کچھ بھی ہو جائے ساری رات نہ جائیں لگی عبادت کریں اس رات میں ایک زیرت مقدر کا سواب اور ایک عمرے کرنے کا سواب اور ایک مقام پہ آتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ پورے ایک سال کی عبادت کا سواب اور میں آپ کو ایک نماز بھی بتاتا ہوں دل کرتا ہے میرا اور وہ نماز پڑھ لیا سبحان اللہ اس کے تو سواب کے انتہائی کوئی نہیں سبحان اللہ کیا اس نماز بھی کیا ہے چار رکعت نماز ہے سبحان اللہ ترتیب یہ ہے اس نماز کی میں فضائل میں بتا رہا ہوں رجوعوں کے اس پہ عمل بھی تھا چار رکعت نماز ہے ہر رکعت میں سورہ فاتح پڑھنے اس کے بعد تین دفعہ آیت القرصی تین دفعہ سورہ اخلاص قلوب اللہ اور ایک ایک دفعہ فلق اور ناس بس یہ پڑھنے اس کے بعد انعامات تصوری نہیں کر سکتے جو اللہ تعالی سے بعد انعامات داخل میں یہ بھی اگمال ہے رات کو کرنا چاہئے انساءل کر سکتے موسیقی